اسلام علیکم ناظرین عالم برگر سے ہمارے رشتہ دار آتے ہیں ہمارے والدین یا جو بھی ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی ارواح اپنے عزیز و اکارب سے اپنے پچوں سے ملنے کے لئے آتی ہیں گیش رات اتنی واہک رات ہوتی ہے کہ اس میں سیارت شورہ پڑی جاتی ہے اس میں امام زمانہ کی استغاز سے ہوتے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے تو آپ صبح ہو چکی ہے فجر کی میں نے ابھی نماز پڑی ہے اور شاہ فعلی کو بھی میں نے ابھی نماز کے لئے اٹھایا ہے اور وہی میری اب میرا دین شروع ہو چکا ہے کہ میں وہی اپنی شروعات گرم پانی سے گٹتی ہوں یہی میرا دیسی سٹائل جو آج کے لئے شوک چڑھا ہوئے کہ دیسی اممہ والا اور مجھے آپ کو میں نے اپنی لاسٹ دن کل کی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ اب میری چھوٹی بہن نے تو مجھے دیسی اممہ ہی بلاتی ہے کہ دیسی موم تو اب میں اپنے دن کی شروعات کر رہی ہوں اور میں اب گھرم پانی پیوں گی وہی اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی واک کروں گی اور ان کے وقت پر وقت سے نا میں واک کرتی ہوں جیسے مجھے ٹائم ملا اب شافی نماز پڑھے گا شافی اپنی اسٹرین کے پڑھنے لگ جائے گا تو ایک تو اسے بخار بھی ہو اب یہ شافی علی نماز پڑھ کے فارغ ہو چکا ہے اور اپنی بکس لے آیا جی ناظرین جیسے میں نے آپ کو بتایا اب شافی علی نماز پڑھنے کے بعد شافی علی پڑھنے میں اٹھ کے گے میں نے شافی علی کے لئے السی کا لڈو بنائی ہے خود بنائی ہے میں نے آپ کو پتھتا ہے کہ شافی علی کے آئیسٹ کمزور ہو بھی تھے تو اس میں بہت زیادہ مگنیشیمز کیلشیمز کابو ہائیڈریٹ پروٹین سارے ہی وٹیمنٹس اس کے اندر ہوتے اور اس کے بہت بینیفیٹس ہیں سردیوں میں تو میرے ابا کھایا کرتے تھے جی ویورڈز یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نہیں میں شافی علی کو یہ علسے کے لڈو میں دیتی ہوں ڈیلی ناشتے میں اس سے یہ ہوتا کہ جو بچے نہیں کھاتے تو اس میں جو بچوں کی کم ہی رہ جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے کیونکہ علسی کے بہت زیادہ بینیفیٹ ہیں اور یہ میں لڈو خود بناتی پہلے میری اممہ بناتی تھی اور میری ابا کو بہت زیادہ پسند تھے میری ابا کو بہت زیادہ پسند تھے اور شافی علی کو بھی میٹھا بہت زیادہ پسند ہے تو اس میں ڈرائی فروٹس ہیں یہ دیسی کھیکے کے بنی ہوئے ہیں لڈو جی ناظرین یہ شافی علی کو میں نے لڈو دیتی ہیں شافی ناشتہ انگا کرتا ہے پھر اس کے گھنٹے کے بعد جو شافی نے اگر پراتھا کھانا ہوتا ہے تو پراتھا بنا کر دیتی ہیں اگر اس نے سلائس انڈا کھانا ہے یا وہ بنا کر دیتی ہیں جی ویورس کی میں نے شافی کو علسی کے لڈو دیتی ہیں اور اب میں کیچن میں آئی ہوں اور جو اب کوئی برطن گئرہ ہوں گے صفائی ستھائی کی طرف میں آنگی پھر اس کے بعد میں نے ورزش بھی کر لی ہے اور اب برطن ہے وہی برطنوں کیسے تو جان جاتی ہے لیکن کام ہے اب جب ذمہ داری لی ہے تو خود کام کرنا ہے چاہ جان جائے چاہ جو بھی ہے کرنا تو ہے کام گھر کے کام گھر کر کے میں آ چکی ہوں اور میں فارغ ہو چکی ہوں اور اب یہ کہ یہ میرا جو کشا پھلی کو تھوڑا ٹائم دینے کا سٹڈیز کی سٹڈیز والا ٹائم ہے تو جیسے ابھی میں اس کو مطالعہ باکستان گروہ رہی ہوں پھر اس کے بعد اس کو سمجھا دوں گا یہ اس کا ٹاپک یاد کرے گا پھر انجھے لکھ کر اور جب بھی میں نے اسے لکھوانا ہوگا سنوں گی وہ اب جیسے آج میرا سٹڈیز کا ایک ٹاپک ہے قانون آزادیہ ہند کب منظور ہوا تو اب میں جیسے اس کو میں جب کیسے سمجھاتی ہوں یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں جیسے اب یہ قانون آزادیہ ہند کا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے نا سب کانٹینٹ کو کیا کہتے ہیں ہندوستان ہندوستان میں یہ سارا پاکستان اور یہ ہندوستان ہے یہ سارا ایک ہی بڑے سگیر تھا تو جب یہاں پر انگریز کابیز ہوئے تو آپ کو پتا ہے جو جنگ ہوئی تھی بہادو شہر زفر سے اٹھارہ سستاور میں جنگ آزادی ہوئی تھی اس نے مسلمان ہار گئے تھے تو انگریز وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے لیکن جب اس وقت جو سرسید احمد خان تھے انہوں نے مسلمان کو کہا کہ آپ سیاست سے اور ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر لیں تو اس طرح سے پھر ایستہ ایستہ جیسے مسلمان لیڈرز آتے گئے مولانا محمد علی جوہور اور اسی طرح سے اور بھی لیڈرز آتے تھے تو اس میں پھر قائدی آزم بھی تھے قائدی آزم انیس سو تیرہ میں قائدی آزم نے مسلم لینک کو جوائن کیا تھا تو جب قائدی آزم نے اپنی کوششیں شروع کی کیونکہ قائدی آزم انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے آپ نے ویرسٹری کا اپنے امتحان پاس کیا تھا تو یہی میرا آپ کو سارا بائیوگرافی بتانے کا یہ ہے کہ آپ کا ذہن اس خوابے کو تصور کر لیں ان دنوں کے حالات آپ اپنے ذہن میں قائم کریں گے کیسے اس وقت حالات تھے اور اس وقت یہ جب قانون آزادی ہند منظور ہوا تو یہ 18 جولا 1947 کا منظور ہوا تو اس وقت یہ ریڈ کلیپ ایوارڈ تھا یہ سیاہ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے وہ بنا لیتے ہیں پوائنٹس بنا لیتے ہیں ریڈ کلیپ یعنی کے ایوارڈ جی ویورز یہ میں نے شافلی کو اس کا ٹوپک سوشیشل سٹڈیس کا پڑھا دیا ہے اور میں یہ صبح سے اور اب تک کا جو یہ بتانے کے لیے ہے کہ ایک ہاؤس وائف چاہے وہ میں ہوں میرے جیسے اور بھی جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں ان کے صبح کے کتنے کام ہوتے ہیں یعنی کہ نماز سے لے کر ناشتہ پھر گھر دا گھر کی کام پھر بچوں کو ٹائم دینا اسی طرح سے یہ ساری کام ہوتے ہیں کہ جو ہم ہاؤس وائف اتنی ویزی رہتی ہیں کہ اپنی ذہت کے لیے تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے اور میں اپنے بلوگ کا یہیں پہ ایک تتام کرتی ہوں امید ہے آپ کو یہ میرا بلوگ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور فالو کریں اور میری جو ویڈیو ہے اسے دیکھیں اور خوش شکریہ